بسم اللہ الرحمن الرحیم پیمز ہسپٹل کے باہر کل رات کو ایک خاتون اپنے بچوں اور میڈ کے ساتھ میڈ مطلب نکرانی کے ساتھ وہاں پر آئیں اور بڑا رولہ پایا چکر علمائی نے پائی رکھیا کہ جناب جو اندر لیٹا ہوا ہے میں نے بڑی تکلیف ہے میں نے بڑے بالانی تکلیف کوئی نہیں یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں ہم واپس آئیں گے اور پھر آپ سے پوچھے گے وہاں پر پولیس والے کھرے خواتین پولیس والے اہلکار کھ رہے ہوں گے ان کے لواہ کین آ جا رہے ہوں گے بڑی نو ایس گلدی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جناب وہاں پر جو اندر جو کارڈک پیشنٹ ہوں گے کوئی کوئی مریض سر پیڑ دا بھی ہوئے یار اتھے بار تو یہ کھلو کہ ہجار اللہ پاؤ ہسپٹل کے پاس تو سیرن بجانا جو ہے وہ منع ہوتا ہے یہ کیسی قوم ہیں یہ کیسے لوگ ہیں جو پتہ نہیں کتھو نکل ہیں نہیں یار سمجھ سے باہر ہیں جو وہاں پر کھڑے ہو کے رولا ڈال رہی ہیں اب میں آپ سے ارز کروں کہ یہ تو قومی یوت جو ہے ان کا ایک وطیرہ ہے کہ یہ جدو پھڑے جانے لگتے ہیں رولا پاظر نے ساڑے دن آئے ساڑے دن آئے ایسا کر کے رولا پاظر نے پھڑے گئے لیکن میں آپ سے ارز کروں جو چیز میرے لیے بہت زیادہ ایک تکلیف کا باعث ہمیشہ ہی رہتی ہے رات کی جو یہ فوٹیج میں آپ کے سامنے اس وقت چلا رہا ہوں وہ آپ اس فوٹیج میں ایک تصویر ہے جس خاتون کے جو خاتون بول رہی اس کے ساتھ اس کی میڈ یعنی نوک درانی کھڑی ہے سر وہ وہ جو نوکرانی ہے اس کا چہرہ آپ دیکھ لیں اس کے چہرے پر خوف ہے اس کے چہرے کے اوپر ایک آہ غربت ہے اس کا چہرہ بتا رہا ہے اس کے کپڑے بتا رہے ہیں اس کا ساتھ کھڑے ہونا بتا رہا ہے کہ وہ وچاری کڈی پریشانی دی آلم چھے مجھے یہ جو آہ آہ میگمات جاتی ہیں نا یہ بڑے بڑے ہوتیلز کی اندر اور ریسٹورانٹس میں یا کہیں جاتی ہیں تو سٹیٹس سیمبل کے طور پر ایک میلی کچھ ایلی سی نوکرانی ساتھ ہوتی ہے یہ مجھے دیکھ کر میں انہوں پڑی تکلیف ہوں دی یار تسی پیسے لے گئے ہو تسی کارچر نوکر بھی رکھے ہیں بلکل ٹھیک ہے پر یار انہوں نے نال لے کے اپنا ایڈا سونا بال یعنی بال سونا ایسے تو ہے نا کہ اس کی خوراک اچھی ہے اس کے بزرگوں کے پاس جو ہے پیسے بہت زیادہ ہیں تو یہ جو طبقاتی فرق ہے نا سر یہ چہروں سے ظاہر ہے کپڑے تو بعد کی بات ہے چہروں سے پتا چلتا ہے کہ یہ وہ بچی جو ساتھ کھڑی ہے جس کو وہ میڈ کہہ رہی ہے اور وہ آپ یہ نوٹ کریں جب وہ میڈ کہہ رہی ہے اب میں فوٹیج کی آواز آپ کو نہیں سنا سکتا کچھ رسکشنز ہیں جس کی ویعہ سے لیکن میں آپ سے ارز کروں کہ جس وقت وہ کہہ رہی ہے یہ میری میڈ ہے تو سر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی آواز میں ایک رہنت ہے ایک تکبر ہے کہ میں میڈ علی گیاں میرے کو نوکرانیاں کارچے گیاں نے یہ جو معاشرتی ایک تفریق ہے نا سر اس کو ختم جو شخص کرے گا نا سر وہ پاکستان کا سیویر ہوگا وہ ہوگا پاکستان کا لیڈر اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی زلفکارلی بھٹو نے آئین کے اندر رائٹس دیے تھے اور لوگوں کو مفت تعلیم اور مفت صحت کی سہولتے دی تھی روزگار سب کا حق قرار دیا تھا یہ تھا لیڈر یہ عمران خان لیڈر نہیں ہے سر جدے فالور جدے نے امیر طب کے دنے یہ وہ سارے فالورز ہیں جو کہ یا تو بہکاوے میں آگئے ہیں اگر وہ میڈر کلاس کے نوجوان لڑکے لڑکے ہیں یا پھر وہ ہیں جو وہ بہت امیر جن کو میں کہتا ہوں نا کہ جنہ نے اپنے یعنی ہر جلسے دے جان لی ہر وہ جو عمران خان ایک مظہرہ کرتے اس میں جانے کے لیے پنجی تیز دار پہ موت تھا پہ دے نا جڑے تاکہ ساڑا اسی قابل دید ہو جائی ہے یہ الفاظ میں بولتے ہوئے مجھے تکلیف ہو رہی ہے لیکن یہ ریالیٹیز ہیں سر تو وہ جو طبقہ ہے نا سر وہ جب کسی نوکرانی کے ساتھ کہیں جاتا ہے کسی ریسٹورنٹ میں میں گئے ہوں میں نے دیکھا وہاں پر کہ نوکرانی بال پھڑے کے سائٹ سے بیٹھتی ہے بیگمات جڑی ہیں اور سونے دیا چوڑیاں پا کے اور بندے ڈال کے اور اپنے جو ہے نا وہ ایکشن کے ساتھ اپنی سھیلیوں سے اپنے دوستوں سے باتے باتے کر رہی ہیں تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اس بچی کو دیکھ کر جو ان کا بال کھڑا رہی ہوتی ہے یار میں مجھے جو ہے نا اس بات کی بڑی تکلیف ہوتی ہے میں نے ایک انسانی ہندر دی یا انسانی سوچ کے مطابق یہ بات کی ہے یہ وہ سر وہ ش شودر وہ شودر اللہ طبقہ پائن ساڑے جب مکیہ کوئی نہیں اسی ہیے دکر شودر اور برہمن بنائی جا رہے ہیں یہ وہ طبقاتی لڑائی ہے جس کے خلاف سب کو کھڑا ہونا چاہیے اور عمران خان اس طبقاتی لڑائی کی بات نہیں کرتا سر نا عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس طرف آتے ہیں کبھی ان کے موہ سے آپ نے سنا ہو کہ اُف نے مزدوروں کے لیے دہکانوں کے لیے غریب طبقے کے لیے کبھی کوئی آواز بلند کی ہو ویجز جو ہیں ویجز میں آپ کو پریکٹیکل ایک بات بتانے لگا ہوں جو کم از کم تنہا ہے نا وہ سر سندھ نے پچیس ہزار رپے رکھی تھی عمران خان نے رولا پاتا پنجیز ہزار کیوں رکھی سر وہاں سے جو سرمایہ دار طبقہ تھا وہ اٹھا اور جا کے پہلے گورنر اسماعیل جو عمران اسماعیل تھے ان سے ملا عمران اسماعیل انہوں سرکاری تیارے تھے با آکے تو عمران خان پہ چلا گیا اور وہاں پر جا کے انہیں میٹنگ کی اور کہا کہ جناب یہ سندھ جڑانا ایجان کے حسن نکتہ کر رہے ہیں اور یہ تو پاکستان کے وفاق سے بغاوت کے مترادیف ہے اس طرح کی باتیں انہوں نے کی تھی میں کہنے ایکچولی یہ چاہتا ہوں کہ یہ وہ طبقہ نہیں ہے جو پاکستان کو حقیقی طور پر قائد کا پاکستان بنانا چاہتا ہے اے اپنے مطلب دا پاکستان بنانٹر رہے ہیں نیا پاکستان اکی ہو جائے گا وہ تین سال ساتھ مینے کی حکومت میں ہم نے بڑے غور سے دیکھ لیا ہے اور ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ پائین عمران خان جڑانا وہ صرف اور صرف اپنی چنگیزیت جو ہے نا وہ پاکستان کے اوپر نافذ کرنا چاہتا ہے جن لوگوں نے اس پروجیکٹ کو لانچ کیا جن لوگوں نے عمران خانوں پالیا جمعہ پڑھایا لہایا مطلب ہے کہ تین تین ویہا کرا کے وزیران بڑھاتا وہ سر طبقہ اس جرمیں برابر کا شریک ہے اور اس میں جو سویلین سائیڈ کے اسٹیبلشمنٹ سے حد کے بات کر رہا ہوں جو سویلین سائیڈ کے اس طرح کی بیگماد ہے نا سر وہ بھی اس میں شریک کے جرم ہیں اس لیے میں یہ بات کیا رہا ہوں کیونکہ ان کے مفادات ہیں نا سر اپنے ایکچولی یہ تو مفادات کی لڑائی ہے جو مزدور طبقہ ہے غریب طبقہ ہے محنت کش ہے لور میڈل کلاس ہے اس کی عواف جو ہے وہ جگیردارہ جو کو پائی بنے آسیزو لفکار لی بھٹو یا اس کا اب آگے نواسہ وہ بات کرتا ہے ان کی حکومت نے وہاں پر ان کا کم از کم جو عجرت تھی وہ سب سے زیادہ رکھی وہاں پر ایجوکیشن کے لیے کام کیا وہاں پر ہیلتھ کے لیے کام کیا اور یقین کریں کہ پیپلز پارٹی کا یہ گناہ کبھی معاف نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے جس طریقے سے وہاں پر کام کیا اور اس کی تشہیر نہیں کی کیونکہ تشہیر میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ پیپلز پارٹی دی جڑی اینا کوئی مطلب ہے واوا ہوں دی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ تشہیر کرتے کہ دیکھیں جس طرح ہارٹ کا پیشنٹ ہے اس کا وہاں پر فری علاج ہو جاتا ہے رپیہ نہیں لگتا بہو جی گردوں کا جگر کا اس طرح کے بہت سارے ہسپیٹلز انہوں نے بنائے ہیں تیسر اگر وہ اس کی تشہیر کرتا تو پھر ن نتیجہ یہ نکلتا کہ باقی صوبے جو ہے نا ان پر پریشر آتا ہے کہ یار سندھ نے یہ کچھ کیتا ہے اسی بھی کریے اور انہوں نے ایتے پائیں لوگوں نے پتہ ہی کوئی نہیں کہا لہٰذا یہ جو جرم ہے نا پیپلز پارٹی سندھ کا یا پاکستان پیپلز پارٹی کا اوورال میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس جرم سے معافی مانگ لینے چیزی پائیں اور دسو لوگوں نے جڑے چنگے کام کیتے تاڑے پیڑے کامتے ساری دنیا بھی داس دی اپڑے چنگے ک کو چھوڑتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سر یہ جو طبقاتی لڑائی ہے نا سر غریب اور امیر کے درمیان یہ جاری اور ساری ہے میں تو اس پر آواز اٹھاتا رہوں گا کسی کو اچھا لگتا ہے لگے کسی کو برا لگتا ہے لگے میں اپنے طبقے کی اپنے محروم طبقے کی آواز جو ہے وہ ہمیشہ اٹھاتا رہا ہوں اور اٹھاتا رہوں گا اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف جو میں نے آپ سے کہا کہ جناب دو سال کی جیل جو ہے نا وہ عمران خان صاحب سامنے کھلتی پہ یہ وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آئین کا آرٹی آئین کا نہیں پی پی سی جو پاکستان پینل کورڈ ہے نا اس کا ایک آرٹیکل ہے ون ایٹی نائن یہ آرٹیکل جو ہے یہ کہتا یہ ہے کہ کسی سرکاری افسر کو آپ زخمی کریں یا ان کو دھمکائیں جس طرح عمران خان نے کل دھمکایا بہن بہت زیادہ رولا پایا اوئے آئی جی اوئے ڈی آئی جی میں تمہیں دیکھ لوں گا اس طرح کی جو باتیں کرنے والے ہیں وہ مجیسٹریٹ صاحبہ جو ہیں وہ زیبا شہد ان کا نام ہیں آہ ان کو بھی جس طرح سے انہوں نے دھمکایا اس پر جو آرٹیکل ہے وہ ون ایٹی نائن لگتا ہے عبدالقیوم صدیقی صاحب جو ہیں وہ بڑے ایک سینئر صافی ہیں اور انہوں نے انہوں نے یہ آرٹیکل شیئر کیا تھا پھر میں نے آبد ساکی صاحب سے بھی بات کی بڑے سینئر ایڈوکیٹ ہیں آہ چونکہ ظاہر ہے قانون کی زبان جو ہوتی ہے اکتپائنوں کو نویجوں دی اسی پنجبی جی بی سی سکھی اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ہے اپنا قانون کی زبان کو سمجھنے کے لیے پھر آپ کو کسی نہ کسی ایک اچھے وکیل کی ضرورت پڑتی تو ان سے میں نے پوچھ کر آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس آرٹیکل کا مطلب یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب کو یہ دھمکیاں دینے کے اوپر دو سال کی قید یا جرمانہ دونوں ہو سکتے ہیں اب یہ ظاہر ہے کہ اس حکومت کے اوپر ہے کہ وہ اس کے تحت جو جو بھی مطلب ہے کہ ایکشن لینا چاہتے تو لے لے اگر انہوں نے جان ہے گی ہے اگر نیریاں بڑکا نہیں مار رہے اگر یہ عمران خان کی طرح کی رنگبازی نہیں کر رہے تو کہیں نہ کہیں تو روک لگنی چاہیے نا یار عمران خان کو دیکھیں یہ جب دو ہزار چودہ میں دھرنے دے رہے تھے اس وقت بھی یہ نعرہ مارتا سی اوئے آئی جی تجھے اپنے ہاتھ سے پھانسی دوں گا یار کوئی خوف خدا کرو تسی مطلب آئی جی نے کی سمجھے آیا ہے آئی جی تو چھوڑیں سر آئی جی تو بہت بڑی بات ہوتی ہے نا ظاہر ہے پ ظلم کر رہا ہے جو کہ کرتے ہیں ہر ناکیتے پائنوں دیئے یہ اپنی جگہ پہ ایک ریالیٹی ہے اس کا ایک طریقہ کار ہے پولیس آرڈر میں لکھاوا اس کا ایک طریقہ کار ہے رولز ہیں آپ اس کے تحت اپلیکیشن دیں انسٹیٹوشن کو مضبوط کریں بجائے ایدے کے ویشی جاتی طرح جا کے آپ بدلہ لینہ شروع کر دے ہو یہ طریقہ کار انارکی کی طرف لے کے جاتا ہے ملکوں کو اور اس سے ملک بنتے نہیں ہیں اس سے پائن تباہی آتی ہے اور جب عمران خان جیسا لیڈر چاہے وہ جتنے بھی طبقے کا لیڈر ہے وہ پپولر تو ہے اب وہ اس طرح کی باتیں کرے گا وہ پائنوں سے مولا جاتے پڑھیں گے بڑھکا مرے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس سے وہ ایک ان کو اس وقت انہوں نے ٹویٹ نوں ان کی گفتو کو ذرا لائیو کوری اچھی مل جائے اور بہت زیادہ ویوز آجیں اس کے اوپر دیکھنے والوں دیکھنے والوں اعتداد بڑھ جائے لیکن سر اس کا نقصان ہوتا ہے تو عمران خان ایک ایسا لیڈر نہیں ہے جو ملک و قوم کو بن آنے کی طرف بات کر رہا ہے وہ تے پہن بطری اللہ جان دی گلنہ کر دا ہے وہ چوزری مونسلائی صاحب ہے انہوں نے ٹویٹ کھڑکا دی ہے پہن رہا تھی انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو عمران خان صاحب کو اگر اسلامباد پولیس نے سیکیورٹی نیا دی تو پھر پنجاب دے گا وہ پہی کو خدا دا باستہ جان دے اگے تاڑے والد صاحب جڑے نہیں ہیں او تاڑی اے ہو جی جی ٹویٹ تو باز وضاحتا دندے پھر دیسن میرا یقین ہے مطلب مجھے پس تلا نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اے ثوقت بھی چوزری پریزدہی صاحب نہ کشے تھاں تھے مسلسل فون کر کے ویٹس اپ کال دی کوشش کر رہے ہو رہے ہیں کہ پہن بچہ آگا معافی دیدے میں سمجھا لینا تو اس طرح کی باتیں نہ کریں وفاق کے اوپر آپ چڑھائی کی باتیں کر رہے ہیں آپ وفاق اور پنجاب کو احمنے سامن لانے کی باتیں کر رہے ہیں آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے میں ہرگز پولیس کی اس سٹیٹمنٹ کی جو اسلامباد پولیس نے دی ہے میں حمایت نہیں کرتا میں نے اسے پہلے ویلاغ میں بھی اس کی مضمت کی ہے میں پھر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس کی حمایت نہیں ہو سکتی کہ پولیس اللہ کوئے اسی ڈیوٹی نہیں کرنی بھئی تو اسی کی میں ڈیوٹی نہیں کرنی آپ ڈیوٹی کرنے کے پابند ہیں ہاں اگر آپ بہت زیادہ آپ کے اندر آگئے کہ نہیں ساڑی بڑی بستی ہو گئی رزائن کرو پینکار چلے جاؤ یہ کوئی طریقے کا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جناب تو اسی ڈیوٹیوں سے لائیے عمران خانے ساڑ بزرگاں دے خلاب بولے ہو تو اسی ڈیوٹی نہیں کرنی بلکل ایسا میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی طریقے کار ہے اسے تو پہن پولس آپ ادری ہو جائے گی ویسے پہلے ہی بہت زیادہ ہے لے ہو رہو ہو جائے گی اس کو ہوا نہیں دینی چاہیے میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر رنس ناولہ صاحب کو چاہیے یہ تھا کہ اس پر انکوئری اول کرتے گے پہن توسی قصہ اب جائے گل کرتی پڑھ کے ٹھیک ہے توسی قصہ اب جائے گلن کری جا رہے ہو یہ ہم بھی سٹیٹ کے انسٹیوشنز ہیں نا سر ان کے ان کو ایک ضابطے کے تحت رہنا چاہیے اپنے لوگ رہنا اپنیاں کیا کہتے ہیں منموجیاں اور اپنے غصے ان کو سائٹ پر رکھ کے جھوٹی کرنی چاہیے تو پھر ہی پاکستان جا ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف جو میں نے کہا کہ عمران خان کی بولتی بند ہوگی دیکھیں پاکستان کے اندر ان سے پہلے دو تین لیڈرز کے اوپر لائیو نشریات کے اوپر پبندی لگ چکی ہے ایک لگی تھی سر الطاف حسین صاحب کے اوپر جو کہ ظاہر ہے کہ مہاجر قومی مومنٹ کے لیڈر تھے انہوں نے نسل پرستی پھلائی پاکستان کے اندر انہوں نے پاکستان کی سالمیت کے خلاف باتیں کی انہوں نے پاکستان توڑنے کی باتیں کی انہوں نے کہا انہوں نے جو کہا ایکچولی میں وہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ نہ ہو کہ وہ باتیں ریپیٹ ہونے سے کوئی ایک اہمی جڑا ہے نا محرون طبقے تھا آہ کس کیا آیا کریکٹر وہ پھر انسپیریشن لے جائے اس لیے میں وہ ریپیٹ نہیں کرتا لیکن جو باتیں انہوں نے کین اثر آہ اس کے اوپر ان پر پبندی لگی عزر صدیق ایڈوکیٹ ہے انہوں نے یہ پبندی لگوائی تھی اور آسمہ جہانگیر مرحومہ جو ہیں انہوں نے اس پبندی کے خلاف قیس جو ہے وہ کیا تھا لاہور آئی کوٹ میں ہوا تھا لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت ریاستی ادارے چاہتے تھے کہ پبندی لگے پائن پبندی لگ گئی لہذا الطاف حسین کی کوئی سپیچ کوئی شہر نہ پرنٹ ہو سکتی یہ تھے نہ وہ پبلک تک پہنچ سکتی ہے اوفیشلی کوئی ایسا سین نہیں ہو سکتا ہاں ٹویٹر ہے گا ہے ویٹس اپ ہے گا ہے وہ کیا کہتے ہیں یہ جو یوٹیوب ہے یہ ہے اس کے ذریعے وہ اپنے پیغامات دنیا میں نشر کرتے رہے تو کرتے رہے اوفیشلی نہیں آ سکتی اچھا پھر اس کے بعد میں آپ سے ارز کروں کہ یہ الطاف سے انسا وہ ہیں سر جنہوں نے جو کہا سر اس پر عمل بھی کیا ماضی میں لیکن اس وقت چونکہ ریاستی جو تھے حاکم تھے انہوں نے مفاہ دیچے گل جا رہی سی نا یعنی جنرل زیاؤ لگ یعنی جنرل پرویز میں شرف ٹھیک ہے ان دونوں کے دوار آپ اٹھا کے دیکھ لیں جو کچھ انہی پائی لکھی لطاف سے انہیں اس لئے کسے انہوں کوئی تکلیف نہیں ہوئی لہٰذا جب وہ پائیزہ بیڑے نے ان کے مفاہدات کے خلاف جانا شروع ہوئے تھے پبندی لگی بولنڈوں تھے یہ پاکستان کا ایک جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے دستور ہے سکہ رہ جو الوقت تلی کوئی کہ نہیں گی ٹھیک ہے یہاں پر ایسی ہوتا ہے نواز شریف صاحب کے اوپر پبندی لگی یہ بھی عızر صدیق صاحب نے لگوائی عسا помог دار صاحب کے اوپر پبندی لگی یہ بھی عزر صدیق صاحب نے لگوائی اچھا اب میں آپ سے ارز کروں کہ جو ہےنا اپنا عزر صدیق صاحب ایڈووکیٹ وہ ان سے میری بات ہوئی اس کے اوپر انہ نے کہا کہ جو عمران خان پر پبندی لگی ہے اور جو نواز شریف یا التاف سے ان پر پبندی لگی ہے ان دونوں میں زمین spirا سمان کا فرق ہے یہ ان کا موقع ہے چونکہ میری ان سے بات ہوئی لہٰذا میں وہ امانداری کے ساتھ آپ کے تک پہنچانے لگوں وہ کہتے ہیں کہ یہ الطاف سے انجو ہے نا اس نے ریاست کی سالمیت کے خلاف باتیں کی تھی اس لئے پابندی لگی نواز شریف جو ہے وہ چونکہ اشتیاری ہے اس لئے اس پر پابندی لگوا ہی سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں اور جو ہیں اپنا عساق ڈار صاحب وہ بھی اشتیاری ہیں تو لیکن پائے نا وہ جڑی مریم نواز سے پابندی لگی سی وہ تو اشتیاری کوئی نہیں سی کی وہ تو پاکستان چیئے کی سی وہ دی گفتگو کیوں نہیں سی نشیروں دی سر تو کہنا میں ایکچولی یہ چاہتا ہوں کہ چیزیں ذرا تھوڑی ڈیفرنٹ ہیں دکھانے کے ہو رہے ہیں کھانا لے پائنے ہو رہے ہیں دانت ہاتھی کے دانت والی مثال کو میں نے اس طرح سے پیش کر دیا ہے اب پیمرہ نے سر پابندی لگائی ہے کہ لائیو نشریات جو ہیں وہ نہیں ہو سکتی عمران خان کی سپیچ کی یا کسی قسم کی بھی جو چیزیں ہیں اس طرح کی وہ لائیو نشر نہیں ہوگی عمران خان کی خاص طور پر پیمرہ کے نوٹس کے مطابق صرف پندرہ نومبر دوزار اکیس نو مئی دوزار بائیس سولہ مئی دوزار بائیس نو گس دوزار بائیس یہ چار نوٹسز ٹی وی جو چینلز ہیں ان کو دیئے گئے کہ جناب آپ ایسی کوئی چیز براہ راست نشر نہیں کریں گے یا نشر ہی نہیں کریں گے جو ریاستی اداروں کے خلاف آہ ہو آپ کوئی چیز نشر نہیں کریں گے اب عمران خان صاحب تھے پہن رہے آستی دارے انہوں جانور میر صادق میر جعفر آہ پتہ نہیں کیا کیا یعنی اتنا کچھ کہے چکے ہیں حضور کہ مطلب سر تو پانی لنگ لوں نہیں گیا بلکہ وہ پانی سر تو بارا بارا فٹو چاو ہے پہ اس حد تک وہ گئے ہیں اور اب جا کر ان کے اوپر جو ہے وہ آہ ایک پابندی لگی ہے اچھا میں اب اس پر اپنا موقف بیان کر دوں سر میرا موقف یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے اندر کسی کے بولنے پر پابندی ہونی چاہیے لیکن بولنے کی ایک پرائیس ہے اور وہ پھر پرائیس آپ پیک کریں آپ مطلب کسے دے پیسے آنے مچھانا مناو خان صاحب آپ نے بولا ہے اور میں اسے اختلاف کرتا ہوں یہ بات بلکل کر لے میں فوج کے پولٹیکل رول کے خلاف امران خان بولے ہیں یعنی فوج نیوٹرل ہوئی تھی امران خان تو تکلیف ہوئی امران خان یہ نہیں کہتے کہ آپ آئین کے تحت رہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے بند کمرے میں فیصلہ کیا ہے فیصلہ بدلو میں دوبارہ لادلہ بڑھو امران خان یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہونہ کلے ہیں تھا موڈ نہیں لادلہ بڑھانا تھا لہذا پوائین تو سیفر تیار ہو جو اچھا امران خان فوج کے خلاف بولتے ہیں موسیگری نہیں کرتا آپ سب لوگ جانتے ہیں امران خان پولس کے خلاف بولتے ہیں موسیگری نہیں کرتا امران خان عدلیہ کے خلاف بولتے ہیں موسیگری نہیں کرتا امران خان ٹرولنگ کرتے ہیں اپنے سیاسی مخالف ان کے اوپر صحافیوں کے اوپر خواتین صحافیوں کے اوپر میں اس سے اگری نہیں کرتا بلکہ ان کی مضمت کرتا ہوں لیکن ایڈ دا سیم ٹائم امران خان کی بولتی بند کرنے کی میں سپورٹ نہیں کر سکتا سر اس لیے نہیں کر سکتا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ بات کریں ہاں اس رائٹ کو استعمال کرنے کی ایک پرائیس ہے پاکستان میں ضرور جو پرائیس لوگوں نے پے کی ہوئی ہے یہ جو ازادی اظہار آج آپ دیکھ رہے ہیں بلکہ مدر پیدر ازادی اظہار آپ دیکھ رہے ہیں نا سر اس کے جو لوگ اس کو انجوائے کر رہے ہیں سر اس کی ایک پرائیس ہے جو لوگوں نے پے کی ہوئی ہے میں آپ سے ارز کروں ان سیاسی انسانی سماجی ازادیوں کے لیے جن لوگوں نے سٹرگل کی ہوئی ہے وہ اتنے اتنے بڑی تعداد میں وہ لوگ موجود ہیں ابھی بھی زندہ ہیں بہت سارے ان میں سے جنرل زیاو لکھ کے دور کے اندر کئیوں کا میں ذکر کرتا رہتا ہوں کئی کا نہیں کرتا کیونکہ لسٹ نہیں لمحی ہے پائن صرف پنتالیس ہزار کوڑا اس بات سے صرف اندازہ لگا لیں گے پنتالیس ہزار کوڑا صرف پنجاب میں لگا تھا سیاسی ازادیوں کے لیے جو لوگ سٹرگل کر رہے تھے ان کو جنرل زیاو لکھ کے دور کے اندر ٹھیک ہے تو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں اصل بات یہ ہے کہ جب آپ بات کریں تو ذمہ داری کے ساتھ بات کریں ازادی جو ہے وہ ذمہ داری کے ساتھ ہوتی ہے ازادی مادر پیدر ازادی کی میں حمایت نہیں کرتا عمران خان صاحب بولے ہیں پائنک پرائیسے گئے وہ آپ پے کریں آرٹیکل ون ایٹی نائن جو ہے وہ آپ دے سامنے کھلوتا پہ ہے یہ میں نشان دہی صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ جے کسے نو پولیا پہ ہے وزارت قرون دے وچھو تے پائنوں نے یاد آجے کہ یہ آرٹیکل مجود ہے بہر پاکستان کے اندر بولنے کے اوپر کئی قسم کے قوانین ہیں جو پابندی لگاتے ہیں آرٹیکل نائنٹین اے بھی لگاتا ہے نائنٹین بھی لگاتا ہے آرٹیکل جو ہے جو سری پیمرا رولز ہیں وہ بھی لگاتے ہیں آہ بہت ساری ایسے قوانین مجود ہیں پاکستان کے اندر جو بولنے پر پابندی لگاتے ہیں آہ جن لوگوں نے ان بولنے کی پابندیوں کے خلاف آواز اٹھائی انہوں نے اس کی پرائس پے کی مجھے لگ یوں رہا ہے کہ اب عمران خان بھی اس پرائس کو پے کرنے کے لیے اپنے آپ انہوں ذہنی طورت تیار کر لو نو مور لارڈالا عمران خان مجھے لگتا یہ ہے اور اب ان کو وہ پرائس پے کرنی پڑے گی بہر پیمرا نے پابندی لگائی ہے آہ میں ہمیشہ اس بات پر مہترس رہا ہوں کہ یار انہوں سارے جانے لائیو کر لیں پتہ نہیں کی مسئلہ انہوں کو روک دے نہیں ہے اچھا آپ اس کے نا لائیو پر پابندی لگا دیں ٹھیک ہے چلے یہ بات ٹھیک ہے دلے کر لینا سر جو وہ آہ غلط باتیں کرتے ہیں دیکھیں آئین کے آہ تحت بھی اور جو پیمرا رولز ہیں اس کے تحت بھی جس کے تحت لائسنس لیے ہیں ان سارے ٹی وی چینلز ہیں اس کے تحت آپ پاک فوج اور ادریہ کے خلاف کوئی مواد نشر نہیں اس لیتے ہیں تو جو قانون لاغو ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ پر قانونی ہے اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے لیکن میں تو سارے انسان نہیں بات کر رہا ہوں نا بولنا تو انسان کا بنیادی حق ہے ہاں اس بولنٹی فریق قیمت ہے گی بہو جی تے خان سے تیار ہو جو اون قیمت تا ہم دینی پہنی ہے مجھے کم از کم ایسا ہی لگ رہا ہے پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیسا لگا ہوگا جیسا بھی لگا لکھئے گا ضرور مگر ذرا تہذیب کے ساتھ فیل وقت اتنے ملتے گئے بھی لاکھ